ارے یا حامد بہا میرا تو گھومنے کا دل کر رہا ہے کہیں باہر چلتے ہیں سنچن یا بہت زیادہ تھک گیا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں ارے یا حامد بہا میں نے تو باہر جانا ہے سنچن یا چاپ کو لے جا ارے یا حامد بہا چاپ تو اپنے گھر میں ہے ہی نہیں یا سنچن چاپ کہاں چلا گیا ہے ارے یا حامد بہا یہ تو مجھے نہیں پتا ایک تو یا چاپ بھی پتا نہیں کہاں چلا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں تو نہیں ہے نہیں یا گائی میرے گھر میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یا سنچن آجا میں تجھے لے کے جاتا ہوں ساتھ ایک تو تیرے ابھی بہت زیادہ دل کرتا ہے باہر جانے کا ابے یا سنچن یہ کون ہے ارے یا حامد بہا یہ تو بہت زیادہ آرمی ہے پتہ نہیں کس کی ہے سنچن یا ہمارے گھر کے باہر اتنی زیادہ آرمی کس کی ہے سنچن یار چاپ کے ساتھ کیسے جائے کا باہر دیکھ رہا ہے اتنی زیادہ آرمی کھڑی ہوئی ہے سنچن تُو سن رہا ہے اس سارے کی ساری آرمی چاپ نے بھیجی ہے یہاں پر مگر یار چاپ تُو میرے ساتھ رہتا تھا یہاں پر چھوٹا تھا گھر مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ اپر والا آپ کا محل چاہیے چاپ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تُو اس سارے کا سارا محل تو تیرے ہی ہے اتنی زیادہ آرمی کیوں لے کر آگئے ہیں یہاں پر سنچن یار چاپ دیکھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے اس کو تُو ہی سمجھا تمہیں کیا ہو گیا ہم تو دوست ہیں سنچن میں کسی کا دوست نہیں ہویا سنچن ابھی مجھے یہوالا محل چاہیے سنچن یار چاپ تو بہت زیادہ غصے میں ہے ویسے چاپ ہوا کیا ہے مجھے بتا تو صحیح مجھ سے کوئی گلتی ہو گئے کیا ایسے زد کیوں کر رہا ہے تو مجھے بتا کہ مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو میں ایسے سوری کر لیتا ہوں ارہ jáمزہ کوئی گلتی نہیں ہو چاپ یہ والا محل تو میں تو یہ کبھی بھی نہیں دوں گا اپنی ساری کی ساری آرمی کو یہاں سے اٹھا کے نکل جا ارہ jáمزہ میری آرمی ایسے نہیں جائے گی حامزہ یہ بھی آپ کو مارکہ جائے گی ابوہ یار چاپ تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے کا تیرے والا گھر پسند نہیں ہے تو تو میرا والا گھر رکھ لے میں یہاں کہیں پہ رہ لوں گا یار ارہا حامد بھئی مجھے آپ کا گھر نہیں مجھے پورا کا پورا محل چاہیے یار بھے یا سنچن یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے چاپ کو میں اپنا گھر بھی دے رہا ہوں ہم سب مل کے یہاں پہ رہتے تھے ابھی یہ مجھے کہہ رہا کہ مجھے پورا کا پورا محل چاہیے ارہا حامد بھئی ہم چاپ کی ساری کی ساری آرمی کو یہاں پہ مار کے نیچے پھینک دیں گے سنچن یار مجھے بھی یہی لگتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی آرمی میں ہے کیا سب سے پہلے کھڑے ہوئے براچسورس تھوڑ سے ہوسرز گورو ٹی ریکس اور یا کا اس جیوالا ٹی ریکس کو کچھ زیادہ بڑا لگ رہا ہے لگتا ہے کہ چاپ نے اس کو اپگریٹ کیا ہوگا ارہا حامد بھئی یہاں ٹی ریکس کو بہت بڑا ہے مگر یا سنچن ہمارے محل کا دروازہ اتنا بڑا نہیں ہے براچسورس وگرہ تو یہاں پہ اندر گسی نہیں پائیں گے اور یہاں پہ چاپ کے تھوڑ سے ویلو کرپٹر بھی کھڑے ہوئے تھوڑ سے اور ہوسر کھڑے ہوئے اور یہاں پہ دوبارہ سے براچسورس آگے ہیں مجھے جلدی سے یہاں پہ اپنے آرمی کو کھڑا کرنا پڑے گا ارہا حامد بھئی ہماری آرمی چاپ کے سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پہ مار دے گی ہاں یا سنچن آئی ہوپ کے ایسا ہی ہوگا مجھے اپنے آرچس بھی یہاں پہ کھڑے کرنے پڑیں گے اوکی سو یاگر گائز یہاں پہ سب سے اوپر میں کھڑے کر دیتا ہوں اپنے آرچس کو بلکہ نہیں یاگر گائز یہاں سے تو یہ لوگ نیچے گر جائیں گے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے آرچس کو یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ یاگر گائز یہ لوگ نیچے نہ گر پائیں ایک تو یاگر گائز چاپ کو بتانے کیا ہی ہو گیا ہے ارہا حامدہ مجھے یہ والا محل چاہیے محل دے دو میں کچھ بھی نہیں کروں گا نہیں یا چاپ اب بھی نہیں تو مجھے پیار سے بولتے تو میرے سارا کا سارا محل بھی تجھے دے دیتا میں نے تجھے اپنا گھر تک تو دے دیا تھا مگر تو پھر بھی بول ہے کہ تجھے محل چاہیے پورا تو ایسا تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا بھائی گائز یہاں پہ سب سے آگے ہم لوگوں نے اپنے آرچس کرے کر دی ہیں ابھی یہاں پہ بلکل گیٹ کے سامنے میں کھڑے کرنے والا ہوں اپنے سکارچ کو اور یاگر گائز آج ہو کہ یہ لوگ باہر والے یونٹس کو اندر نہیں آنے دیں گے ارہا حامدہ میں اپنے دوست ہائیڈرا کو بھی لے کر آ گیا ہوں یاگر گائز ایک ہائیڈرا کو میں یہاں پہ کھڑے کروں گا اور دوسرے ہائیڈرا کو میں یہاں پہ کھڑے کر دیتا ہوں سنچن یار یہاں پہ تین ہائیڈرا کھڑے کر دے اچھا ٹھیک ہے حامد بھائیہ میں نے تین ہائیڈرا کھڑے کر دی ہیں اوکی اسو یاگر گائز ہم لوگوں نے اپنے کیسل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اوپر کھڑے کر دی ہیں اپنے آرچس گیٹ کے سامنے ہم لوگوں نے کھڑے کر دیا اپنے تین اسکورٹ اس کے پیچھے ہم لوگوں نے کھڑے کی ہیں تین ٹی ریکس اور یاگرز یہاں پہ سنچن لے کر آگے اپنے تین ہائیڈرا کو اور یاگرز اگر ضرورت پڑی تو میں خود بھی ویپن لے کر ان سارے کے سارے یونٹس کو مار دوں گا مگر یاگر میں اپنے کیسل کو کسی کو بھی نہیں دینے والا ارہ آمیزہ کیسل تو میں لے کروں گا ایسا میں نہیں ہونے دوں گا یہ تیری صرف اور صرف ایک بھول ہونے والی ہے تو یاگرز بیٹل یہاں پہ شاڑ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے آرچز یہاں پہ کتنا زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں یہ والے یونٹس تو یاگرز اندر بڑھتے جا رہے ہیں لگتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جلدی سے مجھے باہر جانا پڑے گا یاگرز نے تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی میری گن کہاں پر ہے جلدی سے میں اپنی لائٹنی گن کو اٹھاتا ہوں بہت زیادہ انیمی یہاں پر آ چکی ہے مجھے ان سب کے سب یونٹس کو یہاں پر مارنا پڑے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ گورو آ چکا ہے مجھے اس والے گورو کو مارنا پڑے گا اور یہ بڑا والا ٹی ریکس بہت زیادہ پاورفول ہے اس کو بھی مجھے مارنا پڑے گا ان لوگوں نے ہمارے سارا کا سارا کیسل توڑ دیا یہاں پر میں لائٹنی گن سے اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں گورو میری طرف آ رہا ہے مگر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو پکا مار دوں گا یہ میرے محل کے اندر آیا کس طرح ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ گورو یہاں پر مر چکا ہے ابھی سارے کی ساری آرمی میرے پاس آ رہی ہے یہ والا حسر میرے پاس آ رہا ہے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے یہاں پر چھپنا پڑے یا کہیں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنی زیادہ آرمی مجھے مارنا چاہتی ہے گائز یا بہت زیادہ دکت ہو گئی ہے میں یہاں پر اکیلا رہ گیا ہوں یار گائز بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے میرے سارے کی ساری آرمی مر چکی ہے یہاں پر ابھی یار گائز یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں مگر میں اتنا جلدی give up نہیں کروں گا سب کے سب گیورٹس نے مجھے یہاں پر گھیر لیا ہے بہت برے طریقے سے فس چکو یار گائز مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا جلدی سے میں یہاں پر ایم او اٹھاتا ہوں گائز یا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنی زیادہ آرمی مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے میرا سالہ کا سارا محل بھی ٹوٹ گیا یہاں پر سب سے پہلے سپیناسوروس کو ماروں گا میں اس کے پاس بہت زیادہ سپیڈ ہے گائز پیچھے راستہ ہی بند ہو گیا ایرے یار حامد رہاہ میں آپ کی help بھی نہیں کر سکتا سنچن یار تونہیں باہر نہیں آنا میں جو بھی کروں گا یہاں پر خود کروں گا میں نے چاہتا کہ تجھے ذرا سا بھی نقصان پہنچے ایرے یار حامد رہاہ مگر میں آپ کی help کرنا چاہتا ہوں نہیں یار سنچن یہ لڑائی میں کی單 لڑوں گا میں نے چاہتا کہ تجھے ذرا سا بھی نقصان پہنچائے کوئی بھی بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہاں پر ان لوگوں نے دوبارہ مجھے پکڑ لیا ہے چھوٹ گن مار کے دیکھتا ہوں مگر نہیں یار گائز ان کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا ارے یار حامد میں ابھی دیکھنا ہے کہا کس طرح مارتا ہوں آپ کو یار گائز آپ بہت زیادہ دکت ہو رہی ہیں یہاں پر یہ لوگ تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے ارے یار گائز آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ ٹی ریکس آ کر ایک دفعہ کاٹ لے تو یار گائز یہ چھوڑتا نہیں ہے دوبارہ بہت برے طریقے تک فسا لیا ہے اس نے مجھے یہ تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا یہاں پر مگر یار گائز فائنلی میں بچ چکا ہوں ابھی میں سکو گولیاں ماروں گا مگر یار گائز یہ کیا ہو گیا ان لوگوں نے مجھے مار دیا یہاں پر مگر ابھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ارے یار حامد بھے میں آپ کو ہر تاوا نہیں دے سکتا حامد بھے میں اپنے سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پر کھڑا کر دیتا ہوں ہاں یار سنچن میں کیلے لڑوں گا مگر تیرے پاس جتنے بھی یونٹس ہیں نا تو سب کے سب یونٹس کو یہاں پر کھڑا کر دے باقی میں دیکھ لوں گا اچھا ٹھیک ہے حامد بھے میں آپ نے سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پر کھڑا کر دیتا ہوں کارجر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ چوپ یہاں پر اپنی کتنی زیادہ آرمی کو لے کر آگیا ہے بہت زیادہ یونٹس ہیں یہ ہمارے آرچرز بھی یہاں پر کھڑے ہوئے مگر ہمارے آرچرز نے بھی کچھ کام نہیں کیا سنچن کے تھوڑ سے اور یونٹس یہاں پر آ چکے ہیں ابھی آئیوب کے ہم لوگ جیت جائیں گے بیٹل یہاں پر شارڈ ہو چکے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے آرچرز کتنا زیادہ بڑیہ کام کر رہے ہیں مگر دیرے دیرے سارے کے سارے آرچرز یہاں پر نیچے گرتے جا رہے ہیں بہت زیادہ دکت ہو گئی ہے ہمارے یونٹس بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں مجھے بھی جلدی سے جانا پڑے گا میں نے چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری آرمی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جلدی سے میں یہاں پر اپنی گنز کو اٹھاتا ہوں اس وقت سارے کی ساری گنز میں نے اٹھا لیا ہے اور ابھی میں کوئی ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر کھڑے ہوکے میں ان والے یونٹس کو مار سکوں مگر نہیں یار گائز ان لوگوں نے تو سب کی سب جگہوں کو توڑ دیا ہے یہاں پر جا کے دیکھتا ہوں یار گائز جیوہ یہ جگہ ٹھیک ہے یہاں سے سب سے پہلے میں برچہ سوروس کو موہ پر گولیاں ماروں گا اور یار گائز فائنلی برچہ سوروس یہاں پر مر چکا ہے آئی ہوپ کہ اس دفعہ میں ان سب کے سب یونٹس کو مار پاؤں گا میں آگے نہیں جاؤں گا یار گائز اگر میں آگے گا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے یہ بڑا والا ٹی ریکس بہت زیادہ دکھت کر رہا ہے اس کو مجھے لائٹنگ گن سے مارنا پڑے گا مگر اس سے پہلے یار گائز میں یہاں پہ ان سب کے سب برچہ سوروس کو ماروں گا ایرے یا حامد بے میں آپ کی مدد نہیں کر سکا میرے تو سارے کے سارے یونٹس یہاں پہ مر چکے ہیں سنچن یار تو گھبرامت میں بدلہ لوں گا تیرا سب سے پہلے تو یار گائز میں اس والے حسر کو ماروں گا اس کا رائیڈر ابھی بھی یہاں پہ زندہ ہے جیوار ٹی ریکس میرے پاس آنا ہی کوشش کر رہا ہے کوئی میں مار دوں گا یار گائز اس نے مجھے دوبارہ سے پکڑ لیا ہے بہت زیادہ دکھت ہو گی ہے اس نے مجھے مار دیا یار گائز ارے یا حامد ہے میرے پاس تو بس یہ یونٹس تھے کوئی بات نہیں سنچن ابھی جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے میں اکیلے ان سب کے سب یونٹس کو ماروں گا تو چنتہ مت کر یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اور سنچن نے یہاں پہ اپنے 54 یونٹس کو کھڑا کر دیا ہے بگر چاپ کی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہاں پہ یہ والا ٹی ریکس پی لیول 1000 پہ اپگریٹ ہوا ہوا ہے مگر یار گائز ابھی میں ان لوگ کو نہیں چھوڑوں گا بیٹلے یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے جلدی سے میں اپنے ویپنس کو اٹھاتا ہوں اور ابھی یار گائز میں نہیں چھوڑنے والا ان کو گرنیڈ لانچر میں بعد میں اٹھاؤں گا ابھی یار گائز میں سب کے سب یونٹس کو مارنے والا ہوں سب سے پہلے مجھے اس والے اسپینسوروس کو مارنا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ابھی یہ لوگ بیزی ہیں ابھی یہ لوگ سنچن کے یونٹس کو مارنا چاہتے ہیں مگر یار گائز اسپینسوروس کو میں نے مار دیا اس والے حسر کو بھی ماروں گا فائنلی یار گائز یہ والا حسر بھی یہاں پہ مر چکا ہے اس کا رائیڈر بھی مر گیا اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا یار گائز میں دیرے دیرے ساری کی ساری آرمی مارتا جارہوں یار گائز ابھی میں اس والے گورو کو ماروں گا گورو نے مجھے پکڑ لیا یار گائز گورو بہت زیادہ گستے میں آ چکا ہے گورو نے مجھے پکڑ لیا وغیرہ گائز فائنلی میں بچ چکا ہوں یہاں پر اس والے گورو کو میں ماروں گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز میری طرف آ رہا ہے بیچسوروس بھی میرے پاس آ چکا ہے گائز یار سپیناسوروس نے مجھے پکڑ لیا ہے بہت بڑے طریقے سے کاٹ رہا ہے مجھے بہت زیادہ دکت ہو رہی یار گائز یہ تو چھوڑی نہیں رہا گائز اب بہت زیادہ مار رہا ہے مجھے فائنلی میں نے سپیناسوروس کو مار دیا ابھی یار گائز میں اس والے برچسوروس کو مارنے والا ہوں اس کو میں ایک اے فورڈی سیون سے ماروں گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز کتنی زیادہ آرمی یہاں پہ مجھے مارنا چاہتی ہے مگر ابھی نہیں مجھے بھاگنا پڑے گا یہاں سے مجھے کہیں دور جانا پڑے گا نہیں تو یار گائز یہ لوگ تو مجھے یہی پہ مار دیں گے ابھی یار گائز میں اس والے برچسوروس کے موہ پہ گولیاں تو مار رہا ہوں فائنلی یار گائز یہ والا برچسوروس یہاں پہ مر چکا ہے ابھی اس والے گورو کی باری ہے دیرے دیرے سب کے سب مار جائیں گے مگر یار گائز ٹی ریکس مجھے کٹنے آرہا ہے مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا کہیں پر یار گائز نہیں تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہاں پر چھوٹا موٹا ویلو کرپٹا تو یار گائز ایک سیکنڈ کے اندازہ مار جائے گا مجھے یار گائز اس والے سپینلسوروس کو بھی یہاں پہ مارنا پڑے گا اتنی زیادہ آرمی آ چکی ہے میرے پاس اکیلا مارنا بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز پیچھے تو راستہ بھی بند ہو گیا ٹی ریکس مجھے کٹنا چاہتا ہے مگر یار گائز میں بہت زیادہ مسئیبت میں آ چکوں ہوں بھی مجھے اس کو مارنا ہی پڑے گا اس کا مو یہاں پہ نکلا ہوا یار گائز اگر اس نے مجھے ایک دفعہ بھی کٹ لیا بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اس نے مجھے کٹ لیا یار گائز کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں بہت زیادہ آرمی ہے یار گائز یہ لوگ تو مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے مجھے دوبارہ سے بھاگنا پڑے گا یار گائز یہاں پر ابھی مجھے اپنے گرنیڈ لانچر کو اٹھانا پڑے گا اب لوگ دیکھ رہو کہ میرا سارا کا سارا محل ان لوگوں نے توڑ دیا میرا گرنیڈ لانچر یہاں پہ پڑا ہوا ہے مگر یار گائز ساتھ ساتھ میں اس کو مارنے کی کوشش بھی کروں گا فائنلی ایک ٹی ریکس مر گیا اس وقت ٹی ریکس کو بھی مار دیا میں نے یار گائز ابھی جلدی سے مجھے یہاں پہ اپنا گرنیڈ لانچر اٹھانا پڑے گا یار گائز یہ تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اور فائنلی میرے پاس ابھی اپنا گرنیڈ لانچر آ چکا ہے ابھی میں یہاں سے اس والے برچہ سورس کو ماروں گا مجھے ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھنا ہے گورو آ چکا یار گائز یہاں پر گورو آ چکا یار گائز بہت زیادہ گستے میں ہے اس والے گورو کا اب میں ماروں گا اس نے اگر مجھے پکڑ لیا تو یار گائز بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہاں پر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یار گائز اس کو مجھے مارنا ہی پڑے گا یہاں پر آئی ہوپ کے مر جائے گا یار گائز فس چکا ہے میں اس کو بہت زیادہ گولیاں مارنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ 어쨌든 یہ مر چکے یہ والے بڈچسوراس یہاں پر فسے ہوئے مکل کا فائدہ اٹھا کے میں ان سارے کے سارے بڈچسوراس کو یہاں پر ماروں گا سب سے پہلے تو منہ میں اس والے بڈچسوراس کو ماروں گا اس کا مو یہاں پر باہر نکلا ہوا ہے کہ میں بہت زیادہ گولیاں مار رہا ہوں مگر یہاں گئیس یہ مرنے کا نام نہیں لے رہا فائنلی ایک برچسورس یہاں پہ مر چکا ہے یہ سارے کے سارے چاپ کے یونٹس ہیں اور ہم لوگوں نے دونوں کے دونوں برچسورس کو مار دیا ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یار گائز باہر کتنی آرمی ہے یہ سارے کے سارے تو یار گائز یہاں پہ فس کے ہوئے ہیں مجھے پیچھے سے جانا پڑے گا میرے پاس ایمو بھی تھوڑا سا کم ہے جلدی سے میں یہاں پہ ایمو اٹھا رہتا ہوں میں نے اپنے سارے کے سارے ویپنز اور ایمو کو یہاں پہ چھپا کے رکھ ہے ابھی یار گائز مجھے چھپکے سے یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی یونٹس باقی ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز یہ تو سارے کے سارے یونٹس یہاں پہ فس چکے ہیں اب یہ نہیں یار گائز گورو یہاں پہ آ چکے مگر اس کو بھی میں نہیں چھوڑنے والا ہوں یہ بہت زیادہ گستے میں ہے یار گائز یہ بہت زیادہ گستے میں آ چکے مجھے بھاگنا پڑے گا یار گائز نہیں تو یہ مجھے مار دے گا مجھے کسی بھی حالت یہاں پہ بھاگنا مار رہا ہوں ہس چکا یار گائز موقع کا فائدہ اٹھا کے مجھے اس کو مارنا پڑے گا مگر یار گائز ان لوگوں نے مجھے دوبارہ سے پکڑ لی ہے بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے مگر یار گائز ابھی میں نہیں چھوڑوں گا اس والے گورو کو گائز یار بچے سروز تو مجھے اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس والے گورو کو بہت زیادہ گولیاں مار رہا ہوں آئیوب کے ابھی پکا مر جائے گا فائنری یار گائز یہ والا گورو یہاں پہ مر چکا ہے اس نے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ابھی یار گائز اس والے بچے سروز کی باری ہے ارے حامدہ مجھے کوئی محل نہیں چاہیے رامدہ میرے بچے سروز کو چھوڑ دو یار ارے یار حامد بیرہ اس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس نے میرے سارے کے سارے یونٹ کو یہاں پہ مار دیا ہے سنچن یار تجھے لگتا ہے کہ میں چوب کو یہاں پہ چھوڑنے والا ہوں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا میں چوب کی ایک یونٹ کو بھی میں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے سارے کے سارے آرچر ہمارے سپائنسورس ہمارے سکارٹ ہر طرف خون ہی خون پڑا ہوا ہے اور ابھی چوب تو مجھے کہہ رہا کہ میں ان کو چھوڑ دوں نہیں یار چوب ان لوگ کو میں گرنیڈ لانچر مار کے ماروں گا ان کو میں اس طرح ماروں گا کہ یہ لوگ دوبارہ کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے ایک مر چکا ہے اور آمیزہ اس ایک کو تو چھوڑ دو یار آمیزہ مجھے محل نہیں چاہیے یار نہیں یار چوب ابھی نہیں ابھی ایسا نہیں ہوگا اس کی پہلے میں ٹانگیں توڑوں گا یار گائز کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے یہ میرے پاس تو نہیں آ پائے گا کوئیز آپ پیشے بہت زیادہ یونٹس آ چکے ہیں بھاگنا پڑے گا تھوڑا سا یہاں پر اس بھی یہاں پہ مر چکا ہے مگر ابھی بھی میں جیتا نہیں ہوں اس کا مطلب ہے کہ یار گائز یہاں پہ تھوڑ سی اور یونٹس ہوں گے چوب کے یہ رہا یار گائز یہ دیکھو یہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے آ کے میرے سے مقابلہ کرنا میری آرمی کو کیوں مار رہا تھا اس کو ہم لوگوں نے مار دیا ہے ابھی بھی یہاں کہیں پہ چوب کو کوئی اور بھی یونٹ ہوگا ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ یار گائز سب کے سب کو مار دیں گے یہاں کہیں پہ ہوگا یار گائز اگر آپ لوگ کو بھی یہاں کہیں پہ چوب کے یونٹ نظر آتا ہے کوئی بھی زندہ تو مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے ارے آمید بھی کبھی بھی نہیں ملے گا یار آمید بھی وہ والا یونٹ آپ دیکھنا ہے کہ آپ کو سارے کے سارے محل کو اور تباہ کر دے گا یار نہیں یار چوب ایک بھی یونٹ نہیں چھوڑوں گا میں تیرا یہاں پر یہ رہا یار گائز خود ہی سامنے آ گیا اب سنچن تو بتا کے میں اس کو کس سے ماروں ارے آمید بھی اس کو تو میں مارنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سنچن یہ لے گن تیرے پاس سے مار لے اس کو ارے آمید بھی میں تو اس کو لائٹنئگ گن سے ماروں گا ٹھیک ہے سنچن تیرے ہاتھ میں میں نے گن دے دی ہے تو جس طرح چاہے اس کو مار سکتا ہے ارے مر جو یہاں پہ تم نے میرے یونٹس کو یہاں پہ مارا تھا نا ابھی تم دیکھنا کہ میں تمہیں یہاں پہ نیچے پھینک ہوں گا اریا حامد بھریا میں اس کو یہاں پہ نیچے پھینکنے والا ہوں ٹھیک ہے آس انجن تو جہاں پھینکنا چاہتا ہے اس کو پھینک سکتا ہے تو یا گائز آئیوگ پہ آپ کو یہ والا گیمپلے پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ والا گیمپلے پسند آیا تو اس والی ویڈیو کو کرنا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیٹھ نوٹیفکیشن کو اور پیس کر دینا تاکہ ہماری گیمز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر till then take care and bye bye